بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے زیادہ کا کیا حال ہے وہ کیسا ہے یہ جملے time to time مجھے سننے کو ملتے ہیں ایک ہستی ایک شخصیت پوچھتی ہے جب میرے جاننے والا ان کے پاس جاتا ہے یہ شخصیت کون ہے نہ میرے کزن ہیں نہ میرے انکل ہیں نہ ننہیال سے ہیں نہ دودھہیال سے ہیں نہ والد صاحب کے دوست ہیں نہ ہمسائے ہیں کون ہیں جو اتنی عرفت دیتے ہیں عزت دیتے ہیں میرے استاد محترم محترم منظور شہین صاحب دو ست سترہ اڈا میں بوائز ہائی سکول میں مدرس ہیں ان کے جملوں میں باپ کی شفقت نظر آتی ہے جب بھی میرے جاننے والا فتح پر کا شخص ان کے پاس جاتا ہے یہ لازمان پوچھتے ہیں زیاد کیسا ہے اور اب ماشاءاللہ گورنمنٹ کالج فتح پر میں پروفیسر ہے فخر کرتے ہیں میں جب کبھی ان کے سکول میں گیا کھڑے ہو جاتے ہیں بہت ہی پیارا محبت سے پیش آتے ہیں فخر سے پیش آتے ہیں یہ سب کچھ وہ شخص دے سکتے ہیں جو استاد کا روپ لیے ہوتا ہے ایک وقت وہ تھا جب 99 2000 میں منظور صاحب MSC میت کر کے ہرا پبرک سکول میں بطورے ٹیچر آئے سر نے آتے ہی مجھ پر سختی شروع کر دی وجہ یہ تھی کہ میں عام دنوں میں بلکل نہیں پڑتا تھا مگر سکول کے ایگزام سے دس پندرہ دن پہلے پڑھنا شروع کر دیتا اور سیکنڈ پوزیشن لے جاتا سر یہ چاہتے تھے کہ میں عام دنوں میں بھی پڑھوں اور پوزیشن کو مضبوط کروں سختی کرنے لگے نائنٹ کی کلاس تھی پرسنیلٹی کلاس ہم دونوں میں پیدا ہو گیا میں نے لون میں سے گلاب کا پھول توڑ لیا پھول توڑنے کا فائن پچاس روپے تھا میری آفس تلبی ہوئی ڈان پڑھی اور فائن جمع کرانے کا کہا میں نے وائٹ بورڈ پر جا کر لکھ دیا سو روپے پچاس کا سرٹیفکیٹ پلس پچاس کا فائن سکول والے لیونگ سرٹیفکیٹ پچاس روپے کا دیتے تھے میرے اس جملے پر اس حرکت پر اس ایکشن کو سنگین خلاف عرضی قرار دیا گیا بڑے بھائی کو سکول میں بلا لیا گیا معاملے سے اگاہ کیا گیا بڑے بھائی پہلے کبھی بھی اس طرح کی ایکٹیفٹی کے لیے سکول نہیں آئے تھے سکول تو تھا ہی گھر میں بھی سختی شروع ہوگی منظور صاحب اب بس ایک کروے پرسن دکھائی دینے لگے سکول بالکل اچھا نہ لگتا تھا میٹر کی کلاسز تھیں والدین بھی سکول چھڑانے کا سوچ نہیں سکتے تھے بس چپ کر کے وقت گزارا مجھے یاد ہے میرے استاد محترم منظور صاحب سختی صرف سٹڈی کے حوالے سے کرتے تھے اس میں میری ذات کی تضحیق کا کبھی کوئی پہلو نہ ہوتا تھا ان کی اپینین امریکہ کی طرح تھی دو مور دو مور میٹرک ہو گئی اس کے بعد ایک ملاقات میں مجھے کہا آپ کے نمبر اچھے آئے ہیں کافی آگے جاؤ گے ان کے یہ الفاظ ان کی یہ سختی میری زندگی کا سرمایہ بن گئی اب جب بھی کوئی کہتا ہے منظور صاحب پوچھ رہے تھے میرا شگید پروفیسر ہے وہ کیسا ہے یہ الفاظ اس سختی کا ثبوت ہیں وہ چاہتے تھے کہ میں کسی اچھے مقام پر پہنچوں اور اچھی شخصیت کا مالک بنوں یقیناً استاد کی سختی باپ کی نرمی سے بہتر ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے اسی طرح کا میں نے ایک اور قصہ ایک جگہ پڑھا استاد کیوں مارتا ہے وہ لکھتا ہے میرے ٹیچر نے ایک دن مجھے بہت ہی مارا میں نے دل میں انہیں جتنی گالیاں دے سکتا تھا دیں ارادہ کیا جب بھی ذرا بڑا ہوا تو انہیں قتل کر دوں گا لازمان قتل کر دوں گا لیکن وہ مجھے سکھا گئے ایک دن ملے سائیکل پر تھے کافی بزرگ ہو چکے تھے ان کے پاؤں شگر کی وجہ سے سوجر رہتے تھے کبھی کبھی بینہ جوتوں کے سائیکل چلاتے مجھے دیکھتے ہی بولے رزوان رزوان میں گاڑی سے بھاگ کر نکلا بڑے خوش ہو کر مجھے ملے ایک دم ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے کمزور آواز میں بولے یار مجھے معاف کر دینا تجھے میں نے بہت مارا ہے پر اس لیے مارتا تھا کہ تم کچھ بن جاؤ اور آج تمہیں کسی مقام پر دیکھ کر رو پڑا کہ میرا شگید آج بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے بیٹا تم میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے اور رو پڑے میرے سینے پر گھونسہ مارا ترب کر انہیں سینے سے لگا لیا سارا روڑ یہ منظر دیکھ رہا تھا پھر ان کے پاؤں چومیں ہم دونوں ستاد شگید گلے لاکر روتے رہے عجب سی مہک تھی ان کے سینے سے جو آئی مجھے ان کی چھاتی میں سکون محسوس ہو رہا تھا عبدی سکون جس جس راہ چلتے بندے کو پتہ چلا وہ رو پڑا استاد شگید کا پیار دیکھ کر بات یہ ہے آپ اچھے نمبر نہ بھی لیں اچھے گریڈز نہ بھی لیں صرف ٹیچر کا عدب کریں تو عجر ٹیچر نہیں خدا دیتا ہے مجھے یہ ملاقات کبھی نہیں بہت سکتی مجھے تراشنے والے وہی تو تھے میں ایک گمنام بے شکل پتھر تھا اس لیے جتنا بھی ہو سکے صرف استاد کے احترام کو ترجیح دیں اور یہی فقط کامجابی کی سیڑھی ہے مجھے مجھے